هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فَالَا الْقُرْبَانُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَائِمُ نَحْمَدْهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام على ابراہیم قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شرح لی صدری وَيَسْر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین سورہ صحافات کے تیسرے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین آزمائش کا ذکر کیا جس سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سو برس کی عمر میں حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اس وقت مزید ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل کو ہماری راہ میں زباہ کر دو اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے سغم کے سامنے سر جھکایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر تو بیٹے کو لٹا کر چھوری پھیرنے کے پوری تیاری کر لی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے چھڑا لیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ عَظِيمِ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے جنت سے ایک مہنڈہ آیا اور وہ حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا گیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ وہ زباہ کیا گیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينَ اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے یہ بات پچھلوں میں جاری کر دی اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس قربانی کو اللہ تعالی نے پچھلوں میں جاری کر دیا عید العزا کے دن دزل حجہ کو دنیا بھر میں مسلمان قربانی کی عبادت پیش کر کے اس عظیم تاریخی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے قیامت تک اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نام یہ دیا کہ ان کے بارے میں ہم نے یہ بات بات بالوں میں جاری کر دی کہ وہ کہتے رہیں سلامون علیہ ابراہیم سلام کی ہو ابراہیم علیہ السلام پر قضا لکنرزل محسنین ہم نیکوکاروں کوشی طرح سے بدلہ دیتے ہیں انہو من عبادن المؤمنین بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے اب اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو دوسرے بیٹے اسحاق بھی عطا فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو وَبَشَّرْنَاهُ بِاسْحَاقِ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی نبیم من السوالحین وہ سوالحین میں سے نبی تھے وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاقِ اور ہم نے برکت دی ابراہیم کو بھی اور اسحاق کو بھی علیہ السلام وَمِنْ ذُرِّيَتِهِمَا مُحسِنُنْ اور ان دونوں کی اولادوں میں انتہائی نیک بھی تھے محسن درجہ احسان پر پہنچنے والے انتہائی نیک لوگ بھی تھے وَظَالِمُ اللَّهِ نَفْسِهِ مُبِين اور ایسے بھی تھے جو اپنی جانوں پر ملکل کھلا مکھلا بازے طور پر ظلم کرنے والے تھے یعنی اہمیت کسی نسل کی نہیں ہے ممکن ہے کہ باپ انتہائی نیک ہو اور اسی کی اولاد میں کوئی ایسا ہو جو نالائک ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ باپ اللہ کا نافرمان ہو جیسے عذر تھا اور اسی کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم نیک فرزند ہو فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُون اور ہم نے احسان کیا موسا اور حارون پر وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے بچایا ان دونوں کو بھی اور ان دونوں کی قوم کو بھی ایک بہت بڑے صدمے سے وَنَسَرْنَاهُمَا وَرْحَمْنَے اُن کی مدد کی فَقَانُوْهُمُ الْغَالِبِينَ اور پھر وہی غالب آئے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی وَحَدَيْنَاهُمَا السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دی وَتَرَقْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان دونوں کے بارے میں یہ بات بعد میں آنے والوں میں جاری کر دی کہ وہ کہتے رہے سَلَامُنْ عَلَى مُوسَى بَحَارُونَ سَلَامْتِهُ بُوسَى وَحَارُونَ پَرْ اِنَّا قَزَانِكَ نَرْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح سے نکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّا حُمَا مِنْ عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّا عِلْيَاسَ لَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرتِ عِلْيَاسَ علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے حضرتِ عِلْيَاسَ کس زمانے میں آئے اور کس علاقے میں آئے اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کوئی حتمی بات نہیں ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جو ان کی ریاست تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی شمالی ریاست اسرائیل اور جنوبی ریاست یہودہ شمالی ریاست اسرائیل میں حضرتِ عِلْيَاسَ علیہ السلام بھیجے گئے اور وہاں پر ایک شہر تھا بالبق اور وہ ایک بدھ کے نام پر تھا بال بہت بڑا بدھ تھا جس کی وہاں پر پوجہ کی جاتی تھی حضرتِ عِلْيَاسَ علیہ السلام نے قوم کو بہت منع کیا شرق سے اور بال کی پوجہ سے لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور بالاخر قوم آشوریوں کے ہاتھوں تباہی سے دوچار ہوئی فرمایا وَإِنَّ عِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک حضرتِ عِلْيَاسِ بھی رسولوں میں سے تھے اس قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا تَتَّقُونَ یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے اَتَدْعُونَ بَالًا کیا تم بال کو پکارتے ہو وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور چھوڑ رہے ہو بہترین خالق کو اللہ جو کہ اللہ ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور جو تمہارے پہلے آباؤ اجداد ہے ان کا بھی رب ہے فَقَذَّبُوتُ انہوں نے حضرتِ علیاس کو جھٹلا دیا فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ تو بے شک وہ اللہ کے سامنے گرفتار ہو کے حاضر ہوں گے یعنی وہ جھٹلانے والے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سِوَائِ اللَّهِ کے چُنے ہوئے بندوں کے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے حضرتِ علیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پچھلوں میں جاری اثاری کر دی کہ وہ کہتے رہے سلامُنْ عَلَا عِلْيَاسِينَ سلامتی ہو علیاس علیہ السلام پر اِنَّا قَذَالِكَ نَرْزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے صاحبِ ایمان بندوں میں سے تھے وَإِنَّا لُوتَ اللَّ مِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ نَجَّئِنَاهُ بَآَحْلَهُ اَجْمَعِينَ جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے تمام کے تمام گھر والوں کو بچا لیا اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بڑھیا کے جو ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے سُمَّ دَمَّرْنَا الْآَخَرِينَ اور پھر ہم نے جڑ سے اکھار دیا تباہ کر دیا پیچھے رہنے والوں کو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبَی شک تم ان پر سے گزرتے ہو یعنی ان کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ تم بے شک ان پر سے یعنی ان کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو صبح کے وقت وباللائل اور رات کے وقت بھی شام کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے کھنڈرات میں سے جو ہے وہ عرب اہلِ مکہ گزرتے تھے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے وَإِنَّا يُونُسَ الَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے اِذْ عَبَقَ الَالْفُلْقِ الْمَشْحُونَ جبکہ وہ بھاگے تھے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف اپنے رب کی اجازت سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر حضرتِ یونس علیہ السلام آگئے قوم شرک کے جرم میں مبتلا تھی غیرتِ دینی نے اس قدر جوش دکھایا کہ ان سے قوم کا یہ شرک اور قوم کی ہٹ درمی شرک کے حوالے سے برداشت نہ ہوئی اور اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی جہاہت آنے سے پہلے ہی آگئے اور ایک کشتی میں بیٹھ کر وہ کہیں جا رہے تھے ہوا یہ کہ کشتی ڈالنے لگی لوگوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا غلام اس کشتی میں ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے قرآن دازی کرو دیکھو کہ کون ہے اور قرآن دازی میں تین بار حضرتِ یونس علیہ السلام کا نام نکلا پہلی بار نام نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو غلام نظر نہیں آتے دوبارہ کورا ڈالا پھر ان کا نام تیسی بار پھر ان کا نام تو ان نے کہا کہ ہاں میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا اور ایک مچھلی نے ان کو جو ہے وہ نگل لیا فرمایا بے شک حضرتِ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے جبکہ وہ بھاگ کر گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف اب کشتی میں وہ پہلے بھری ہوئی تھی ایک اور اس میں یہ سوار ہو گئے تو اس کی وجہ سے کشتی ڈال رہی تھی وزن زیادہ تھا فَسَاهَمَا تو پھر کُرَا ڈالا گیا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ اور پھر وہی ثابت ہوئے خطاقاروں میں سے فَلْتَقَمَهُ الْحُوطْ وَهُوَ مُلِیمُ تو انہیں لکمہ بنا لیا ایک مچھلی نے جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ تو پھر اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے انہوں نے مچھلی کے پیٹھ میں اللہ کی تسبیح کی سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا پڑھتے رہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الزُّعَلِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الزُّعَلِمِينَ تو اگر وہ نہ ہوتے اس طرح تسبیح کرنے والوں میں سے لَا لَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو وہ مچھلی کے پیٹھ میں رہتے اس دن تک کے لیے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی فرمایا فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَائِ بَهُوَ سَقِيمُ تو ہم نے ان کو ڈال دیا ایک میدان میں جبکہ وہ بیمار تھے مچھلی کے پیٹھ میں رہنے کی وجہ سے انتہائی بسمحل اور زخمی ہو چکے تھے وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْتِينَ اور ہم نے ان پر ایک بیل اگا دی یقتین کے پھل کی ایک صاحب کی تحقیق ہے کہ بلوچستان میں ایک بیل ہے جس کے پھل کا نام ہے اگین ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہی بیل تھی اور اس بیل کے جو پھل ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بیل اگا دی یقتین کے پھل کی وَأَرْسَلْنَاهُ الٰمِعَاتِ عَلْفٍ عَوْ يَزِيدُونَ اس بیل میں دو خوبیہ تھی ایک تو اس کی وجہ سے کیڑے بغیرہ حضرت یونس علیہ السلام کے رسم پر نہیں آ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا ڈسم ریکاور ہونا شروع ہوا اور اس پھل میں ان کے لیے شفا تھی پھل کھاتے گئے اور زخم ان کے مندمل ہوتے چلے گئے وَأَرْسَلْنَاهُ الٰمِعَاتِ عَلْفٍ عَوْ يَزِيدُونَ دوسری طرف ان کی قوم نے جب دیکھا یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور کچھ عذاب کے آثار اب قوم نے محسوس کیے تو قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا قوم نے شرخ سے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی باہر میدانوں میں نکل آئے رو رو کے چیخ چیخ کی اللہ سے فریادے کی اللہ نے قوم کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد قوم یونس علیہ السلام کو ڈھونٹی رہی اور بالآخر وہ یونس علیہ السلام تک پہنچ گئی فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ الٰمِعَاتِ عَلْفٍ عَوْ يَزِيدُونَ اور پھر ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا ایک ایسی قوم کی طرف جس کی تعداد ایک لاکھ تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی فَآمَنُوا وہ یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے فَمَتْتَعْنَاهُمْ الٰہِينَ اور ہم نے انہیں پھر ایک مدت تک ساز و سمان دیا فَسْتَفْتِهِمْ اب یہ آخر حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اے نبی ان سے پوچھئے عَلَيْرَبْ بِقَلْبَنَاتِ کہ آپ کے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں مکہ والے خود اپنے گھر پر بیٹی کی پیدائش پسند نہیں کرتے پیدا ہو جائے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے تو یہ کیسی ان کی جو ہے وہ ان کا یہ فیصلہ ہے اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاسَمْ وَهُمْ شَاهِدُونَ کیا جب ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا تھا تو کیا وہ وہاں پر موجود تھے ان کو پتا ہے کہ فرشتوں کی جنس مونس ہے حالانکہ فرشتیں نہ مونس ہیں نہ مذکر ہیں وہ تو اس قسم کی جو ہے وہ تفریق سے بالاتر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری بخلوق ہے عَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَا يَقُولُونَ جان لو کہ وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں وَلَدَ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہم بھی اولاد ہوئی ہے ماذا اللہ وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں عَصْتَفَ الْبَنَا تِعْلَ الْبَنِينَ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر مَالَكُمْ تمہیں کیا ہوا ہے كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو عَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے عَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ کیا تمہارے پاس کوئی بحاظ دلیل ہے فَاتُوبِ كِتَابِكُمْ تو پھر اپنی کتاب لے آؤ جس میں وہ دلیل موجود ہے اِنْ كُنْتُمْ سُوَادِقِينَ اگر تم واقعی سچے ہو وَجَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبَاتِ اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک رشتہ قائم کر دیا پوچھا جاتا ہے فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جی ہاں بیٹیاں ہیں تو بتاؤ کہ فرشتوں کی ماں کون ہے تو پھر وہ اشارہ کر دیتے مونس جنات کی طرف کہ یہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں مطلب کیا ہے ماظ اللہ ماظ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی بیویاں ہیں وہ مونس جنات ماظ اللہ سبح ماظ اللہ ان بدبختوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ رشتہ قائم کر دیا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ اور حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالی کے سامنے گرفتار ہو کر حاضر ہوں گے سبحان اللہ امہ یسفون پاک اللہ اس جھوٹ سے جو کہ وہ گڑ رہے ہیں اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے اللہ تبارک و تعالی کے چنے ہوئے بندوں کے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ تو بے شک تم بھی احشر کرنے والو اور وہ بھی جن کو تم اللہ تعالی کے سباب پوچھتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم کسی کو بھی بھیکا کر لے جانے والے نہیں ہو تم کسی کو بھی فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو إِلَّا مَنْ حُوَسَالِلْ جَهِي مگر اسی کو جو خود ہی جہنم میں گرنا چاہتا ہے یعنی جو خود ہی وہی تمہارے شر سے تمہارے فتنے سے متاثر ہوگا اگر ہمارے جسم میں ریزسٹنس ہو ہم پر ہر وقت جراسیم حملہ آور ہوتے ہیں ہمارے جسم کی ریزسٹنس سے بضبوط ہوتی ہے جراسیم اثر نہیں کرتے جو ہی اندر کی ریزسٹنس کمزور پڑتی ہے جراسیم کا حملہ کارگر ہوتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بیمار وہی ہوگا جس کی اپنی ریزسٹنس کمزور ہو چکی ہو تو فرمایا کہ تم بھی اور وہ بھی جن کو تم پوجھ رہے ہو تم کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں فتنے میں نہیں ڈال سکتے فتنے میں وہی جائے گا جو خود کمزور ہو چکا ہے جو خود ڈھیلا پڑ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمزوریوں سے محفوظ فرمائے فرمایا سوائے اس کے جو خود ہی جہنم میں گرنا چاہتا ہے اور اب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے فرشتوں کا اصل مقام کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے فرشتے خود کہہ رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک مقررہ درجہ ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں کیڈرز ہیں کون سے فرشتے اوپر کے درجے کے ہیں کون سے نیچے کے درجے کے ہیں وَمَا مِنَّا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومِ مگر یہ کہ اس کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومِ اس کا جو مقام ہے وہ اللہ کے ہاں تیہ شدہ ہے اس کا کیڈر اس کا درجہ اللہ کے ہاں تیہ شدہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافْهُمْ اور بے شک ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اس کے احکامات کے انتظار میں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ اور بے شک ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں وَإِنْ قَانُوا لَيَقُولُونَ اور یہ مکہ والے تھے جو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّا اِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس ہوتا ذکر نصیحت جیسی کہ نصیحت آئی ہم سے پہلے لوگوں کے پاس یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس لَقُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو یقیناً ہم ہوتے اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے فَقَفَرُوا بَهِ تو جب وہ نصیحت اب ان کے پاس آگئی ہے تو انہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ پس وہ انقریب جان لیں گے بڑی اہم آئیت آ رہی ہے رسولوں کے حوالے سے وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہماری ایک بات اپنے ان بندوں کے لیے تیہ ہو چکی ہے جو رسول ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے لشکر غالب آئیں گے لہٰذا نوح علیہ السلام بچا لیے گئے حالانکہ وہ اور ان کے ساتھ ہی تعداد میں کم تھے اور پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا حضرتِ حود بچا لیے گئے پوری قوم تباہ کی گئی حضرتِ صالح بچا لیے گئے پوری قوم تباہ صرف اہلِ ایمان ان کے ساتھ بچے حضرت حود کے ساتھ بھی حضرتِ حود کے ساتھ بھی حضرتِ لوت کا معاملہ بھی یہ ہوا حضرتِ شویب کا معاملہ بھی یہ ہوا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اہلِ ایمان بچا لیے گئے آلِ فیرون غرق ایک ایکسپشن ہے اور وہ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بدترین گستاخی کی ان کے حوالے سے یہود نے لیکن یہود کو اللہ نے اس طرح سے صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جیسے قومِ نوح کو مٹایا قومِ لوت کو مٹایا قومِ شویب کو مٹایا کیوں؟ اس لیے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا جن لوگوں نے بھی انکار کیا اور ان کو جو ہے وہ غلط و زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تورات کو مانتے تھے زمور کو مانتے تھے قومِ نوح کسی رسول کو نہیں مانتی تھی کسی کتاب کو نہیں مانتی تھی یہ یہودی ایسے تھے جو بہرحال مانتے تھے کچھ پیغمبروں کو بھی اور کچھ کتابوں کو بھی تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو محلت دی شاید یہ صدر جائیں لیکن اس بدقسمت قوم نے اس محلت سے فائدہ نہیں اٹھایا آج بھی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے معذر اللہ فلم بنائی امریکہ میں ریلیز ہوئی سن آف مین حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو معذر اللہ ولد و زنا قرار دیتے ہیں مرتد قرار اور جادوگر مرتد قرار دیتے ہیں لہذا اب ان کو سزا ملے گی اور دس طرح پوری قوم نو کے مشرقین حضرتِ نو علیہ السلام کے سامنے ہلاک کیے گئے تمام یہودی حضرتِ عیسیٰ کے سامنے ہلاک کیے جائیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد وہ ضروری ہے تاکہ اللہ کی سنت پوری ہو ویسے تو احادیث میں اس کا ذکر ہے لیکن یہ جو پورا فلسفہ ہے اس کے تحت بھی ان کی آمد ڈیو ہے وہ آئیں گے اور ان کی موجودگی میں سارے کے سارے یہودی ان کا انکار کرنے والے ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے اسی طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے جیسے کہ صاحب کا رسولوں کو چھٹلانے والی قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ہماری بات ہمارے ان بندوں کے بارے میں تیہ ہو چکی جو رسول ہیں اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ کہ بے شک ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے لشکر غالب آئیں گے فَتَوَلَّا أَنْهُمْ حَتَّاحِينَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس سے ہٹ آئیے ایک جہاں وہ کچھ وقت کے لیے یعنی چھوڑیے ان کو ان کے پاس سے آ جائیے وَابْصِرْهُمْ اور ان کے معاملے کو دیکھتے رہیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پس انقریب وہ بھی دیکھ لیں گے اَفَبِ عَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کیا وہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی بچا رہے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں ان کے سہن میں اترے گا فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنزَرِينَ تو وہ بہت بری صبح ہوگی خبردار کرنے والوں کے لیے یعنی جب عذاب ان کے آنگن میں یا ان کے میدان میں آئے گا اللہ کے رسول مکہ کے پاس آ کر جب فتح مکہ کے وقت آئیں گے تو وہ صبح ان خبردار کرنے والوں کے لیے بری ہوگی وَتَبَلَّا أَنْهُمْ حَتَّاهِرِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے پاس سے آ جائیے ہٹ آئیے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے باب سر اور دیکھتے رہیے فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ پسند قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اب بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں آخری تین آیتیں سبحان ربک رب العزت اما یسفون پاک ہے اے نبی آپ کا وہ رب جو بڑی عزت والا ہے اس جھوٹ سے جو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہے تمام رسولوں پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پربردگار ہے اَقُولُ قَوْلِ حَازَى وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانَ موسیقی